بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی چاہیے کیونکہ آج کے اس دور میں کسی بھی شخص سے کوئی بھی نالج لینا یا کوئی انفرمیشن لینا یا کوئی ٹپ لینا یا پھر فارمولا یا ریسپی لینا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کے پاس نالج یا انفرمیشن ہو تو لازمی ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں آج میں آپ کو ہینڈ واش لکورڈ کو بنانے کا بہت ہی آسان فارمولا بتانے جا رہی ہوں بلکہ میں آپ کو پریکٹیکلی بنا کر بھی دکھاؤں گی یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ پروڈکٹ مارکٹ سے بہت مہنگی ملتی ہے ان کی کوسٹ ہماری پہنچ سے باہر ہے تو آپ اسی کوالٹی کا ہینڈ واش لکورڈ گھر پر بہت کم خرچ میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے اور بچت بھی کر سکتے ہیں اس کے انگریڈینٹس بہت ہی سستے ہیں اور بہت ہی آسانی سے مارکٹ سے مل جاتے ہیں تقریباً اسی طرح کی کوالٹی کے ہینڈ واش لکورڈ مارکٹ میں بک رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس فارمولے کا استعمال بزنس کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی اماؤنٹ بھی کما سکتے ہیں اور نئی نئی انفرمیشن کے لیے اور ہماری یوٹیوب کی فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ہمارے پاس کچھ انگریڈینٹس ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا ہینڈ واش تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا اور پھر ہمیں دوسرے نمبر پر چاہیے شیمپو بیس یہ ہے کلر یہ ہے لیمن کروس یعنی لیمو کی خشبو اور یہ ہے گلیسرین یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی اس طرح کی بوتل اس کو سیو کرنے کے لیے 20 سے 25 روپے میں اس طرح کی تین بوتلیں بن جائیں گی سب سے پہلے ہم اس بال کے اندر ایڈ کریں گے پانی پانی ہم نے لینا ہے 440 گرام یہ نارمل پانی ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شیمپو بیس شیمپو بیس ہم نے لینا ہے 50 گرام تو یہ تقریباً 50 گرام ہو چکا ہے اس کا کام جھاگ بنانا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے آہستہ آہستہ مکس کرنا ہے تاکہ اس کی جھاگ نہ بنیں یہ پانی میں اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتا اس کو 4 سے 5 منٹ تک آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ آپ کو کسی بھی رنگ والی یا کیمیکل والی دکان سے آسانی سے مل جائے گا اس کا ریٹ ساڑھے تین سو روپے کلو ہے میں نے تقریباً سترہ روپے کا شیمپو بیس اس میں استعمال کیا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ زیادہ گاڑا نہیں ہوا تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے میں ہمیشہ پریکٹیکلی ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں میں بہت محنت کرتی ہوں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کلر کلر کی مقدار آپ نے تھوڑی سی لینی ہے تقریباً ایک چھٹکی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلو کلر لیا ہے آپ کوئی سا بھی کلر لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چار سے پانچ ڈرپس لیمن کراس یہ خوشبودار ہوتا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے آخر میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گلیسرین ون ٹی سپون اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے گلیسرین کا کام ہوتا ہے ہاتھوں کو نرم کرنا اور خوشکی نہ ہونے دینا تو ناظرین ہمارا لیکورڈ ہینڈ واش تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے دو سے تین گھنٹوں کے لیے آپ اس کو اس طرح کی بوتل میں ڈال کر سیو کر لیں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ